ہم توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں آج آٹھاں چپٹر ایڈوکیشن کا نساب سلیبس اور درسی کتب اور یہاں پہ آٹھاں چپٹر ہے اور ہم کرنے لگے ہیں اس کے ایم سی کیوز اور کل ہم نے کیے تھے لانگ سوالات ساتھویں چپٹر کے لیکچر نمبر فورٹی ون ٹھیک ہے تو چلیے فورٹی ٹو نمبر لیکچر شروع کرتے ہیں اگلے اور پچھلے تمام لیکچر کی لنک دسکرپشن میں ہے اور اگر کوئی بچہ آن لائن کلاس لینا چاہتا ہے نوٹس لینا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کس مضمون کی فہرست عنوانات کہلاتی ہے سلیبس ٹھیک ہے جو سلیبس ہوتا ہے اس کے جو عنوانات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں فہرست عنوانات ہوتے ہیں کورس کے لفظی مینی کیا ہے راستہ کے حصول علم کا موثر ترین ذریعہ کیا ہے کتابیں ٹیکس بک بورڈ بنائے گئے ہیں انیس سو باٹھ میں ٹیکس بک بورڈ طالبہ کے لیے درسی کتب تیار کرتا ہے بارویں تک کتنی کلاس تک بارویں کلاس تک نیکس آ جاتا ہے جی نساب کے لغوی مینی ہیں راستہ کے لفظ کریکلم کس زبان سے محفوظ ہے لاتینی وہ شہرہ جس پر چل کر طالب علم اپنی منزل پر پہنچتا ہے نساب کہلاتا ہے مسلمانوں کو تعلیمی لیٹریچر میں نساب کے لیے مستمر لفظ ہے منحاج نیکس آ جاتا ہے تعلیمی مقاصد کے حصول کا ذریعہ کیا چیز ہے نساب نساب سازی کا عمل مسلسل اور دائروی ہے ٹھیک ہے نساب کے اناثر کتنے ہیں بھائی چار اناثر ہیں نساب سازی میں سب سے پہلے تیعون کرنا ضروری ہے مقاصد کا کہ بھائی پہلے یہ جو چیز پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے نیکس آ جاتا جی لواز میں نساب طلبہ تک پہنچانے کا اہم ذریعہ یا نساب کو عملی جن میں پہنانے والا شخص مولم موسر تدریس حکمت عملی کا انثار ہے اچھے مولمین پر پورے تعلیمی عمل کی کردگی کا تجزیہ کرتا ہے جائزہ جائزے کے لغوی مہنی ہیں جانچ پڑھتال پامائش جائزے کا کون سا پہل ہوئے مقداری کس کسی چیز کی تداد مقدار خصوصیات کا اندازہ لگانے کا عمل ہے پامائش تعلیمی جائزے کی کس جہت سے طالبہ کے درجہ فہم دلچسپی اور توجہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تخمین تو یہ تھے آج کے ایم سی کیوز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فورٹی تری نمبر لیکچر کریں گے اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ